اور یہی ہمارے اس دیش کی خوبصورتی ہے اور اس ملک کی خوبصورتی یہی ہے کہ جو جس سے مرضی چاہے وہ ڈالے تو اللہ کا لاکھلا شکر ہے کہ ہم اس ٹائم ہندوستان میں پیدا ہوئے الحمدللہ بہتر ہے اپنی اپینیون تو ہر ایک بتا سکتا ہے لیکن میرا اپینیون سجاد گنی لون صاحبہ الحمدللہ ہم اسی کو ہی سپورٹ کرتے ہیں ملک کی خوبصورتی یہی ہے جس سے مرضی چاہے وہ ڈالے تو اللہ کا لاکھلا شکر ہے کہ ہم اس ٹائم ہندوستان میں پیدا ہوئے اور یہی تو اس دیش کی خوبصورتی ہے یہی ایک لا جواب دیش ہے اور اس باقی ملکوں کی طرف آپ نظر دھو رہیے کہ کل ملاکہ سب جہاں سے میرا خیال ہے دنیا کے جو بھی ممالک ہیں ان سے ہمارا دیش آج ہمیں بالکل اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ لا جواب اور شکر خدا کہ ہمیں اس خوبصورت دیش میں پیدا ہوئے ہیں اپنی مرضی سے بورٹ ڈال رہے ہیں سر جو بھی آئے گا وہ بعد میں پتا چلے گا جو اچھے سے آئے گا اور جیت کر آئے گا جو وہ کہاں اس کے بعد میں اس کی تعریف ہونا شروع ہو جائے گی پہلے نہیں کیسے بدلاو چاہتے ہیں سب لوگ چاہتے ہیں میرا نام محمد یحییٰ خان ہے چاہے ہم سر ہم بورٹ ڈال نہیں ابھی ڈالا نہیں ڈالنے کے لئے آئے ہیں سر بورٹ پانچ سال کے بعد آتا ہے ہمارے کو پانچ سال کے بعد آتا ہے آپ نے مقدر کو دیکھنے کے لئے وہ ہم بول نہیں سکتے کون کنڈیٹ اچھا کرے گا کام کون نہیں دل کی مرضی ہے کون کس کو ڈالے گا کیا کرے گا کیا نہیں ہم اس بقصد کے لئے ڈالتے ہیں کہ یہ یہ ہونا چاہیے بہبودی کے لئے ڈالتے ہیں اس لئے ہونا چاہیے کہ ہماری کو یہاں کچھ بینے کوئی ملے ہمیں ایسے امید تو ہے امید تو ہے کہ وہ کنڈیٹ ہمارے کام کرے گا پہلے جو بھی کنڈیٹ آئے وہ پانچ سال کے بعد ہی موہ ہمارے کو دکھاتے ہیں پانچ سال تک کوئی آتا نہیں ہے ووٹ کے دوران سب ہی آ جاتے ہیں محقہ س مصرور vai زندگی سلام ، شروع فماند توہ دابنس کے لئے سمیں ڈالاکسکس من خلص نقape سمائن ڈالنم لائے سمائن ڈالنم سمس چونکہ پنپنی راج ہر ایک کے ساتھ ہیں اس لئے حکون ریس وینیت کے کچھ چیچے اصل اب بے شک آکھ نتاک کنڈیٹ کری ڈیولاپنٹ جی میرا نام شبیر آمدہ میں درد پورا لولاب سے ہوں جی ووٹ ابھی کاسپ نہیں کیا لیکن تیاری ہے چل رہی ہے ابھی تیاری بس ووٹ تو ہم گاؤں کی ڈیولاپنٹ کے لیے ڈسٹرک کی ڈیولاپنٹ کے لیے ڈال رہے ہیں اور پوری کشمیر کی ڈیولاپنٹ کے لیے ڈال رہے ہیں ہماری ڈیولاپنٹ چاہتی ہے یہاں کہ ایک تو ہمارے بچے جو بے روزگار ہیں ان کے روزگاری کے کچھ اسباب مہیا ہونے چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے اور اس کی مزید جو ہمارے بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لیے یہاں اگر ٹوریزم پلیس کسی جہاں ہیں ہماری ناگمارک لولاب ہے یا کہ لسکوٹ ہے یا کہ اور باقی ادھر قائد ون ہے درد اپرا میں بہت جگہ ایسے ٹوریز پلیس ہیں اگر گورنمنٹ اس کو ڈیولاپنٹ کرے گی ٹوریزم زمرے میں لے جائے گی تو ہمارے بہت سارے نوجوان جو بے روزگار ہیں ان کا روزگار کھڑا ہو جائے گا اور خاص کر اس وقت میں آپ کی چینل کے مادم سے ایڈمنسٹریشن سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے پندرہ بیس سالوں سے ہمیں بانڈی پرا روڈ کے ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی اس لیے آپ کی چینل کے مادم سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس وقت ہم نے جو ووٹ ڈالا ہے ہمارے سب سے اولین پی آرٹی ہے بانڈی پرا روڈ جو ہماری بانڈی پرا روڈ کے بارے میں ڈیولاپنٹ بانڈی پرا کے روڈ کے بارے میں پہل کرے گا ہمارا ووٹ سپورٹ اسی کو رہے الحمدللہ بہتر ہے اپنی اپینین تو ہر ایک بتا سکتا ہے لیکن میرا اپینین سجاد گنی لون صاحب ہے الحمدللہ ہم اسی کو ہی سپورٹ کرتے ہیں یہ میں نے اپنا اپینین بتایا باقی عوام کا عوام کی کوئی خبر ہوگی وہ کیسا ہے کیا ہے الحمدللہ موجودہ سرکار نے ڈالاپنٹ اچھی کی ہم ان کی بھی شکر گزار ہیں ان کی حق میں جو تھا انہوں نے کیا لیکن ہمارا جو اپنا نمائندہ جو نزدیکی سطح پہ ہو اگر وہ اپنا نمائندہ ہو تو وہ ہمارے بہت کام کر سکتا ہے دور کے ہیں انہیں یہاں گاؤں کے کم پتا ہے ہمارا جو یہ درد و پرہ ہے خاص کر یہ پسمندہ علاقہ ہے اس میں جو ہمارا درد و پرہ بھی ہے اس میں کل گیرہ ملازم ہیں صرف گیرہ ملازم ہیں پورے درد و پرہ میں کم سے کم دس ہزار کی آبادی ہے تو ایڈمنسٹریشن سے گزارش ہے ہمارے نوجوان بھی بیروزگار ہیں اگر کوئی ان کا بیروزگار کے وسائل مہیا ہو تو وہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے ہمارے بچے یہاں سے سرین اگر مزدوری کے لئے جاتے ہیں پڑے لے کے بی ایڈ لڑکے ہیں تو اس لئے ایڈمنسٹریشن سے گزارش ہے کہ اس بارے میں پہل کریں ہمارے بچوں کے لئے کوئی روزگار کا اسباب مہیا کریں